پولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے عدامی ریلیف کے فیصلے کے تحت شہر میں کتنے سہولت بازار لگیں گے زلعی انتظامیہ حتمی فیصلے سے کاثر ہے سستے سہولت بازاروں کی تعداد سے متعلق کنفیوزن برقرار ہے تاہم زلعی انتظامیہ نے تیس کی بجائے دس سہولت بازار لگانے کی منصوبہ بندی کر لی ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے سستے سہولت بازار لگانے کا فیصلہ تو کر لیا چیف سیکٹری پنجاب کی ہدایت پر اسسسٹنڈ ڈائریکٹر پرائس نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے سہولت بازاروں کا پلان طلب کر رکھا ہے شہر کی مرکزی خستہال شاراہوں کی سونی گئی کمیشنر کے نوٹس پر ایم سی ایل افسران کی دوڑیں لگ گئیں نا شاراہوں پر ہنگامی بنیادوں پر پیچور کا آغاز کر دیا جبکہ ایک ہفتے میں کام مکمل کر لیا جائے گا ڈیپٹی میٹروپولیٹن آفیسر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایک راؤنڈ دا کلوک ایک پروسس ہے سڑکوں پر کھڑے پڑتے ہیں اس کے بعد ہمیں پیچورک لگانا پڑتا ہے یہ تو یہ پروسس چلتا رہتا ہے اب یہ کمیشنر صاحب نے نوٹس لیا تو ہم نے نو سڑکوں پر انیشلی کام شروع کر دیا فیز ون پر تیس مہین روڈیں ہیں ان کے اوپر بھی ہم آنچ نیکچ ویگ سے اس ویگ ہم یہ نو سڑکیں کمپلیٹ کریں گے جن کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے بعد اس کے اوپر پیچورک کر کے تو لین مارکنگ وغیرہ بھی کروائی جائے گی اس ٹائم پہ زفر علی روڈ، زہور الہی روڈ، لارنس روڈ، ڈیویس روڈ، ڈیورین روڈ ان سڑکوں کے اوپر پیچورک اور پیچورک کرتے ساتھ ہی اس ویگ کے اندر ہم اس کے اندر لین مارکنگ بھی مکمل کریں گے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد اسمان میٹروپولٹن کوپریشن کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سرگرم ہیں داتا دربار اپلفٹنگ پروجیکٹ سمیت شہر میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا چیف ایمو انفروسٹرکچر عبدالقیوم خان نیازی نے بریفنگ دی کمیشنر لاہور نے زرار شہید روڈ اور داتا صاحب دربار فیس اپلفٹنگ پروجیکٹ کا دورہ کیا کمیشنر لاہور نے زرار شہید روڈ اور داتا صاحب دربار فیس اپلفٹنگ پروجیکٹ کا دورہ کیا زرار شہید روڈ کی تعمیر و مرمت پر پیش صفت اور میار کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور نے زرار شہید روڈ کی تکمیل کے لیے تیس مائی کی ڈیڈ لائن دے دی کمیشنر لاہور نے دربار فیس اپلفٹنگ پروجیکٹ کا جائزہ لیا آن سپورٹ بریفنگ لی اور منصوبے کی تکمیل کے لیے پندرہ جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی کمیشنر لہور نے زرارش حید روڈ تعمیر کے دوران ٹریفک کے متبادل راستے پر آدم اتمنان کا اصحاب کیا انہیں نے زرارش حید روڈ ترگیاتی سکیم کے بروقت تکمیل کے لیے اجلاس طلب کر دیا پی ایچ اے شوبائی مارکیٹنگ کے ریوینیو سے کروڑوں روپے کہاں گئے ریوینیو میں کمی کی تحقیقات میں کوئی پیشرفت نہ ہو سکی انٹی کرپشن کی ٹیم تاحال پی ایچ اے سے غیر قانونی کیبل درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا ریکارڈ بھی حاصل نہ کر سکی پی ایچ ای آفیسرز ویل فیر اسوسییشن نے اٹیر ماہ قبل پی ایچ اے کے شوبائی مارکیٹنگ کے ریوینیو میں کروڑ کے گھپلوں اور میریج فنکشنز کی مت میں وصول ہونے والے ریوینیو میں کمی کی نشاندہی کی تھی انٹی کرپشن نے اب سران کے اقلاب درخواست پر شروع کی گئے تحقیقات میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی انٹی کرپشن کی ٹیم تاحال پی ایچ اے سے ریکارڈ حاصل نہیں کر سکی اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری کے مطابق انٹی کرپشن نے تحقیقات کے بجائے معاملہ انکوائری کے لیے ڈی جی پی ایچ اے کو ہی بھیجوا دیا تھا نرخواست میں نشاندہی کی گئی تھی کہ 2017 کے دوران مارکیٹنگ نیونی کی مت میں پی ایچ اے کو پچھتر کروڑ روپے مصول ہوئے سال 2018 انیس میں مارکیٹنگ فیز کی مت میں اکتر کروڑ جبکہ سال 2019 بیس میں یہ رقم پی ایچ اے ایف سران کی ملی بھگت اور ناہلی کے وجہ سے کم ہو کر 45 کروڑ رہ گئی اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری جعوید حامد کے مطابق سال 2021 میں مارکیٹنگ نیونی کی بات میں 10 اپریل تک صرف 20 کروڑ روپے جمع ہوئے اسوسییشن نے پی ایچ اے ایف سران کی ملی بھگت سے درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور جوہر ٹاؤن نے غیر قانونی کیبل ڈلوانے کی بھی نشاندہی کی تھی تاہم کوئی پیشرف نہیں ہو سکی اور نہ ہی پی ایچ اے نے محکمانہ انکوائری کی رپورٹ انٹی کلپشن کو بھیجوائی ہے جالی سگریٹس کے کاروبار کے ذریعے ٹیکس چوری میں ملوث کاروباری طبقے کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے ڈیٹھ سال قبل تشکیل دیا گیا ایف بی آر کا ان لینڈ ریوینیو انفورسمنٹ نیٹ ورک ناکام ہو گیا لاہور میں جالی اور غیر ریجسٹر سگریٹس کے خلاف تحال ایک بھی کاروباری نہ ہو سکی ادھر ایف بی آر نے ایک مرتبہ پھر غیر قانونی سگریٹس کی خرید و فروخت اور پیداوار میں ملوث افراد کو سخت کاروباری کا انتیہ دیا ہے ایف بی آر کے مطابق جالی سگریٹس کی پیداوار میں استعمال ہونے والی مشینری اور آلات ضبط کر لیے جائیں گے جالی سگریٹس کی پیداوار اور ٹیکس چوری میں ملوث فیکٹری مالکان، ڈسٹیبیوٹرز، ہول سیلرز، سٹوریز کی سہولت فراہم کرنے والوں کے ساتھ جالی سگریٹ فروخت کرنے والے دکانداروں پر بھی بھاری جرمانے آئید کیے جائیں گے لیسکو نے محلن وال کے علاقے میں آپریشن کرتے ہوئے نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں غیر قانونی بجلی کی سپلائی پکڑ لی غیر قانونی پولز اور ٹرانسفارمر لگانے پر فیڈر انچارڈز کو موطل کر دیا گیا چونگ سبڈیوین کے سٹاف نے مبینہ طور پر بھاری رشوت لے کر بجلی کے سپلائی دی ہوئی تھی ہاؤزنگ سوسائٹی میں 11 کیوی کے غیر قانونی پولز لگا کر بجلی دی گئی 11 کیوی ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے گیارہ کھمبوں کا استعمال کیا گیا سپرٹینڈنگ انجینئر رشید احمد خان کے مطابق ملازمین کی میری بھگت سے غیر قانونی پولز اور ٹرانسفارمرز کی تنصیب کی گئی ملوث لائن سپرٹینڈنگ تنویر کو موطل کر دیا گیا غیر قانونی سپلائی کی تحقیقات کر رہے ہیں رشوت لینے کے بعد بھی شکایات ملی ہیں مزید حقائق تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گے میکمہ سپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ کیر کے لیے مجموعی طور پر ایک خرب اکیالی سرب 66 کروڑ کا بجھٹ مانگ لیا گیا میکمہ سیحت نے بجھٹ ڈرافٹ جمع کرا دیا میکمہ سیحت کے جانب سے نئے مالی سال میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے لیے اکیالی سرب 66 کروڑ میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کے لیے ایک خرب کا بجھٹ مانگا گیا پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جاری سکیموں کے لیے 32 عرب 60 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے 9 عرب 5 کروڑ کے نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کی جاری ترکیاتی سکیموں میں 30 عرب 53 کروڑ کا بجٹ رکھا جائے گا 12 عرب 53 کروڑ مالیت کے نئے منصوبوں کو شروع کیا جائے گا دیگر ترکیاتی منصوبوں کی مد میں میکمہ سپیشلائز کو 56 عرب 53 کروڑ کا بجٹ دیا جائے گا ٹیکسالی میں شوارمہ کھانے سے نوجوان بلال کی مبینہ موت کا افسوسناک واقعہ ڈی جی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے نوٹس لیتے ہوئے فوڈ سیفٹی ٹیموں کو واقعی کی ابتدائی تحقیقات کا حکم دے دیا ترجمان فوڈ آتھارٹی کے مطابق ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کو خوراک کے نمونے اکٹھے کرنے کی بے ہدای آتی ہیں متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر واقعہ کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا متعلقہ شوارمہ پوائنٹ کے مکمل چیکنگ کی جائے گی سانی جان کا زیاء انتہائی افسوسناک ہے خوراک کے تمام پہلووں کا جائزہ لے کر تفتیش میں متعلقہ اداروں کی مدد کی جائے گی سابق وزیر داخلہ چودری نسار کا پنجاب اسمبلی سے آج حلف اٹھانے کا فیصلہ چودری نسار علی خان نے ڈی سیٹ سے بچنے کے لیے اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا اعلان کیا چودری نسار علی خان کا کہنا ہے کہ حلف اٹھانے سے قطعی طور پر میرے موقع فیاس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی اسمبلی سے تنخواہ ٹی اے ڈی اے سمیت کسی قسم کی مرات نہیں لوں گا انہوں نے کہا کہ حلف اٹھانے کا بنیادی مقصد حلقے میں سیاسی حالات اور محرکات کو کنٹرول کرنا ہے الیکشن کا بائیکارڈ کرنا اور میدان کھلا چھوڑنا بڑی سیاسی غلطی ہوگی اس بارے میں پچھلے چند دنوں سے مختلف خبریں اور کہانیاں گردش کرتی رہیں میں نے اور میرے کسی ترجمان نے بھی کوئی لبکشائی نہیں کی دہنگی مشاورت کے بعد حلف اٹھانے کا فیصلہ کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے جانب سے نوے روز میں حلف نہ اٹھانے کی صورت میں ڈیس چیچ ہونے کی قانون سازی کے بعد چودری نصار علی خان کے جانب سے حلف اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا چودری نصار کے جانب سے اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا اعلان پنجاب اسمبلی میں آزاد عرقین اسمبلی کی تعداد پانچ ہو جائے گی پنجاب اسمبلی کے تین سو اکتر کے ایدان میں تحریک انصاف کے ایک سو اکیاسی عرقین ہیں مسلم لیگ نون کی ایک سو چھاسٹھ مسلم لیقاف کے دس پیپلز پارٹی کے ساتھ رائے حق پارٹی کا ایک اور چار عرقین اسمبلی آزاد حیثیت سے ایدان میں اپنی شناخت لگتے ہیں جن میں چودری بلال، سابق صبائی وزیر، احمد علی علک، قاسم عباس خان اور جگنو محسن شامل ہیں جبکہ چودری نصار علی خان کی جانب سے حلف اٹھانے کے بعد آزاد میمبران کی تعداد پانچ ہو جائے گی پارلیمانی قوائد کے مطابق آزاد عرقین اسمبلی اپنا پارلیمانی گروپ بھی تشکیل دے سکتے ہیں رہنما پیپی حسن مرتضا کا چودری نصار کے حلف اٹھانے پر عدیعمل چودری نصار کو پہلے ہی حلف اٹھا لینا چاہیے تھا پارلیمانی لیڈر پیپی کی جانب سے یہ کہا گیا حلف انہیں بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس منڈیٹ کی توہین ہے جو ووٹ کی صورت میں انہیں 2018 میں ملا تھا اور وہ تین سال تک ان کا حلقہ جو ہے وہ ریپیزنٹیشن سے محلوم رہا وہاں پہ کوئی عوامی نمائندہ نہیں تھا اسمبلی کے فورم پر ان کی کوئی آواز نہیں تھی اور اس پر جو آئین کی خاموشی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آئین میں ترامین کی ضرورت ہے امینڈمنٹس کی ضرورت ہے اور وہاں پہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ کسی بھی آپ حلقے کو اس طرح نہیں خالی چھوڑ سکتے کہ جس نمبر کا دل کرے وہ حلف لیے تو شہن شاہت ہوگی کہ جس کا جی چاہے وہ حلف لے لے جس کا جی چاہے وہ تین سال تک حلف ہی نہ لے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی کی کوششیں رنگ لے آئیں پنجاب اسمبلی کا نیا ایدان مکمل ہو گیا پنجاب اسمبلی کی نئے امارت کی تعمیر دوہزار چار میں شروع ہوئی تھی امارت کو اس وقت مسلم نیکاف کے دور میں ہی مکمل ہونا تھا تہم تعمیراتی کام میں تاخیر کی وجہ سے بلڈنگ کی تعمیر اب مکمل ہوئی جس کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی نے ہر ممکن کوشش کی سپیکر کی ہدایت پر تعمیراتی کام دو شفٹوں میں جاری رہا جس کے نگرانی سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کرتے رہے اسمبلی سیکیٹریٹ کے جانب سے عراقین اسمبلی کو نوید سنائی گئی کہ پنجاب اسمبلی کے نئے ایدان میں جون کے پہلے ہفتے اجلاس منعقد کیا جائے گا پنجاب حکومت کا شہر میں لیبر ٹاور بنانے کا فیصلہ انڈسٹریل ورکرز کے لیے ہاؤسل کے غیام کی تجویز بھی زیرے غور ہے وزیر علیہ السمان بزدار کی زیرے صدارت اجلاس میں پنجاب ایمپلائز سوشل سیکیورٹی انسٹیوشنز اور پنجاب ورکرز ویلفیر فنڈز کو سمارٹ آرگنائزیشن بنانے سمیت دیگر اہم فیصلے کیے گئے کومسیٹ ڈیفینس لاہور میں میکمہ لیبر کی آرازی پر کیمپس قائم کرے گا جبکہ کومسیٹ لیبر کیمپس میں تیس فیصد مزدوروں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی وزیر علیہ نے شہر میں لیبر کے لیے سات سو بیس فلیٹس کے پروجیکٹ کو بھی جلد مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اجلاس میں میڈیکل کالیج اور نرسنگ سکول کے قیام کے متعلق تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا اس موقع پر وزیر علیہ نے اجلاس سے خطاب بھی کیا پنجاب حکومت کا سٹیٹ آف دا آرٹ انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر بنانے کا فیصلہ کوپریٹیو اگری کلچر فارمنگ کو بھی فروغ دیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب میں سٹیٹ آف دا آرٹ انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر بنانے کے مطالقہ محکموں سے ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ کوپریٹیو اگری کلچر فارمنگ کو بھی فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اگری کلچر فارمنگ میں کارٹن اور دیگر فصلوں کے لیے کاشتکار کو معاشی مارات دی جائیں گی علائشوں سے پاک کپاس کے حصول کے لیے بھی تمام تر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا وفد نے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کرانے پر راجہ بشارت کا شکریہ آدا کیا وزیر قانون بشارت راجہ سے آل گورمنٹ ایمپلائیز گریڈ الائنس پاکستان کے وفد نے سیول سیکیٹریٹ میں ملاقات کی مرکزی صدر چودری سرفراز شیرمن سلطان محمود نے تنخواہوں میں اضافہ کا حق دینے پر وزیر قانون کا شکریہ آدا کیا وزیر قانون نے کہا کہ آئندہ بھی سرکاری ملازمین کے جائز حقوق کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رکھی جائے گی وفد کی جانب سے وزیر آلہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور سرکاری محکموں میں مزید محنت کے ساتھ عوامی خدمت کے عظم کا اظہار کیا گیا اس موقع پر وفد میں زفر علی پروفیسر ندین بشیر وڑائچ رانہ لیا کر ڈاکٹر کلیم ملک امجد اور دیگر بھی موجود تھے مسلم ریگ نون کے رہنما علی پرویز ملک اور چودری شہباز احمد نے ہلکے کا دورہ کیا گڑی شاہو میں لیگی کارکن دولت علی زیدی کے انتقال پر اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا کارکنان کے مسائل بھی سنے علی پرویز کہتے ہیں کہ ہوش ربا مہنگائی نے عوام کا جینہ محال کر دیا ایمین نے علی پرویز ملک اور ایم پی اے چودری شہباز احمد نے گڑی شاہو میں لیگی کارکن دولت علی زیدی کے انتقال پر ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دعا گو ہیں کہ مرہوم کو جنت میں جگہ ملے مسلم لیگی کارکنوں سے ملاقات کرتے ہوئے علی پرویز ملک کا کہنا تھا عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے آپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ایم پی اے چودری شہباز احمد کا کہنا تھا کہ ہلکے کی ہر خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں اس موقع پر رانہ شفاقت اعجاز انور ٹیپو اور دیگر بھی موجود تھے فلسطینیوں کے حق میں ہیوی بائیک اور جیپ ریلی ڈی ایچ اے سے نکلنے والی اظہار ایک جہتی فلسطین ریلی لیبرٹی میں اعتجاز کے بعد ریس کورس پولو کلاب پہنس کر اختتام پذیر ہوئی اسرائیل کی فلسطینیوں پر دل دہلات دینے والے مظالم و بربریت پر زندہ دلانے لاہور جاگ اٹھے فلسطین کے ساتھ ازار ایک جہتی اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہریں جاری ہیں ڈی ایچ اے سے ریس کورس پولو کلاب تک جیپوں پر فلسطینی جھنڈے سجا کر ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی ڈی ایچ اے فیز ایٹ سے شروع ہو کر مسجد چونک فیز فائی فیز سیکس کیولری فلائی آور گلبرگ مین بولیوارڈ لیبرٹی گول چکر اور جیل روڈ سے ہوتی ہوئی ریس کورس پولو کلاب پر احتتام پذیر ہوئی ریلی کے شرکان لیبرٹی گول چکر پر کھڑے ہو کر ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ قوام متحدہ سے فلسطینیوں کو انسانی حقوق دینے اور اسرائیل کی ظلم و بربریت بند کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھرکتا ہے ریلی نکالنے کا مقصد دنیا کو پیغام پہنچانا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم صرف اپنی سولیڈیٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم اسرائیل کی تمام مظالمی کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس کو نا چلنے دینے کے لیے ہم لوگیں گٹھے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے ہم اسرائیل کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے فلسطین سے زارے یک جہتی ریلی میں بچوں نے بھی ازاد فلسطین کے خوب نعرے لگائے کیمرامین خالد ملک اور ساتھی ریپورٹر ساؤت بٹ کے ساتھ شازب شہزاد سٹی فورٹی ٹو دوسری جانب کراس روڈ کلپ کے زرہ تمام فلسطینی بہن بھائیوں سے ازارے یک جہتی کے لیے بائیک ریلی کا اتمام کیا گیا ریلی خانہ فرہنگ سے شروع ہو کر لاہور پریس کلپ پہنچی خانہ فرہنگ ایران اور پریس کلپ کے باہر فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کی گئے فلسطینیوں سے ازارے یکچہتی اور اسرائیلی مظالم کی مزمت کے لیے کراس روڈ کلپ کی جانب سے بائیک ریلی کا اتمام کیا گیا ریلی لبرٹی گول چکر سے خانہ فرہنگ ایران پہنچی جہان ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران جعفر روناس نے ریلی کے شروعکا کو خوش عام دید کہا مختصر تقریب میں فلسطینیوں سے ازارے یکچہتی کیا گیا همه ویژان های بیدار تصدیق می کنن که جنایت گسترده کشتار کودکان و زنان فلسطینی در این دوازداروز نباید بی مجازات بموند یه نکتہ دهشت گرد اور صفاق صحیانی حکومت کو سزا پونچانے کے حوالے سے ہے تمام تر با یک مغز اور با یک زمین لوگ اس امر کی تزدیک کریں گے اس کا مقصد بسیکلی اسرائیل که جو ویژیانا قتل عام ہو رہے اور نہتے فلسطینی بچوں پر خواتین پر ان کے حملے ہو رہے ہیں تو اس کی مضمت کرنی ہے ریلی خانہ فرہنگ ایران سے روانہ ہو کر لاہور پریس کلب پہنچی جہاں شرکہ نے فلسطین کے حق میں اسرائیل مخالف نارے بازی کی ریلی کے اختتام پر شرکہ کی جانب سے اقوام عالم اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی توجہ اسرائیلی مظالم کی طرف دلانے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے حق میں دعا کی گئی نہتے فلسطینیوں پر مظالم بلا شبہ انسانیت کی تظلیل ہے عالمی برادری کو فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے عملی اقتماد کرنا ہوں گے کیمرامین جنید اور عدیل کے ہمراہ حسنہ نولک سیڈی وارڈی دو گلف کیبل نیٹورک کے مالک اور صدر کیبل آپریٹر اسوسییشن کیپٹن ریٹائیٹ زبار احمد خان مرہوم کے ختم چہلن کی تقریب اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ملک بھر سے کیبل آپریٹرز مالکان نے شرکت کی جامعہ وزر نور الخدا اقبائی ٹاؤن میں دلز کیبل نیٹور کے مالک و صدر کیبل اپریٹرز اسوسییشن کیپٹن ریٹائر جبار احمد خان مرہوم کے ختم چہلم کی تقریب کا انکاز کیا گیا تقریب میں صبائی وزیر محمود الرشید صدر لاہور کیبل اسوسییشن چودی سجاد بدر آصف عمران جبار خان آتف جبار خان زین العابدین عرشد اقبال زہد صدیقی سحیل اقبال غلام جیلانی ندیم نصار گجر ملک مون حافظ راشد عابد رحمان چودری مجید عالم سحیل بٹ راڈوالے زاکر حسین شکوری محمد عمران اختر بیگ سلیم شاہ محمد اشرف خالد بیگ اسلب نظامی محمد سردار ڈاکٹر مقبول خوشید احمد قادری محمد اکرم چوہان محمد افضل معظم ملک محمد صادق زہد صدیقی میارفان عمران خان دوست محمد نعیم اتاری شیخ محمد خالد چنرل سیکٹری لاہور کیبل چودری شکت غفران مشتبہ عرفان خسو علیہ آسف ورائج سعید شاہ راجہ اسد خان اے جی ایم پیمرہ رانہ آصف سمیت کیبل اوپریٹر سمالکار نے شرکت کی شرکائے تقریب کی جانب سے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن خانی کی گئی شہر کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ نے خدیہ ناد بھی پیش کیا اس موقع پر سبائی وزیر محمود الدشی کا کہنا تھا کہ مرہوم کیپٹن ریٹائر جبار کی وفات کے بعد بھی ان کا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے مرہوم بہترین شخصیت کے مالک تھے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ایک معروف سمالدی شخصیت تھے اور ان کی رہلت سے اس علاقے میں ایک بہت بڑا ایک گیپ جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو ان کی سیاسی خدمات کو عرصہ دراز تک یاد رکھا جائے گا تقریب کے اختام پر مرہوم کے سالے سواب کے لیے اجتماعی دعا کی گئی کیمئرمین محمد اتھکار کے ساتھ سیدہ احمد سٹی پورٹی ٹو اہم خبریں آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی